السلام علیکم ورحمت اللہ میرے دوسرے کچھ ٹاپکس کے ساتھ ریلیونٹ ٹاپک ہے لیکن یہی چونکہ ایک قویشن بار بار فیمیلز کرتی بھی ہے اور میں نے اس پر پہلے بھی بہت دفعہ تسلسل سے اس پر بات کی ہوئی ہے عورتوں کی عزت اور عورتوں کی عزت کیوں نہیں ہے سپیشل ہی ہماری سوسائیٹی میں بلکل بھی نہیں ہے آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ایک لڑکی جامعان چلی جاتی ہے عالمہ بننے کے لئے تو وہ وہاں سے مولوی بن کے نکلتی ہے اور اگر ایک لڑکی یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو وہ وہاں جا کے سمجھتی ہے کہ اب تو بس مجھے پر لگ گئے زمین پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا نام چاہے کچھ بھی ہو آپ خدیجہ ہیں آپ عائشہ ہیں لیکن آپ کی رسپیکٹ تو تب ہی ہوگی جب آپ اسلام کو اور دنیا کو ملا کر اپنی ایک ذہنی کنڈیشن تیار کریں گے یعنی آپ کی اپنا ایک میار ہوگا کسی نے یہ پوچھا بھی تاکہ عورتوں کی عزت کیوں نہیں کرتے مطلب مرد تو اس کا بڑا سمپل سے جواب ہے کہ عورتوں نے اپنی عزت کے لئے کیا کیا ہے کیا کرتی ہیں اپنی عزت کے لئے اگر ان کو مرد تھپڑ ماریں گالی دیں ان کی عزت نفس پر پاؤں رکھیں تو یہ کہتی ہے کہ یہ حق ہے مردوں کا حالانکہ یہ ان کو معاشرے نے سکھایا ہے انہوں نے دین دنیا سے نہیں سیکھا اور پھر اگر ایک لڑکی بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ ہو جاتی ہے تو وہ یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرے لیے جو سیدھی بات ہے وہ بھی اُلٹی ہے یعنی اگر میرا ہزبنڈ میرے ساتھ کوئی ٹھیک بات بھی کرے تو تب بھی میں نے وہ بات نہیں ماننی تو کچھ لوگوں کو یعنی آپ کے مزاج کی میانہ روی آپ کی عزت ہوگی آپ کی عزت تب ہوگی جب آپ اپنی عزت خود کر رہے ہوگے اس دنیا کے کسی انسان کی بھی ریسپیکٹ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنی عزت خود نہ کرے جی میں دس سال سے شادی کو چلا رہی ہوں میں بڑی کوشش کر رہی ہوں میں بیس سال سے چلا رہی ہوں شادی کو میں بڑی مشکل سے بچے پا لیں میرا شوہر میری ذرا عزت نہیں کرتا برطن اٹھا کے موں پہ مار دیتا ہے تو کیوں چلا رہی ہیں میں نے آپ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو بیزتی قبول ہے تو اگر پھر جب آپ میار ہی یہ رکھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ ہی ہوگا لیکن آپ نے اگر حضرت فاطمہ کے کردار پہ کردار بنانے کی کوشش کی ہو آپ نے حضرت عائشہ کے کردار پہ کردار بنانے کی کوشش کی ہو پھر بھی آپ کو عزت نہ ملی ہو تو وہاں بندہ کمپلین کرتا ہے کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ انسان ہونے کے زمرے میں نہیں آتا لیکن آپ نہ پڑھنے میں محنت کریں ہم لڑکیوں کے کیا مطلب باتیں ہوتی ہیں فلان والی گاڑی لے لیں وہ بہت اچھی ہے فلان گاڑی مجھے بہت اچھی لگتی ہے فلان جوڑا بڑا اچھا لگتا ہے مجھے میں وہ والا جوڑا لے لوں فلان جوتا لے لوں جوتے سے کپڑے نہیں میچ کر رہے کپڑے سے چوڑیاں نہیں میچ کر رہے جب آپ لوگ کی منٹل سٹیٹ اس لیول کی ہوگی عزت بھی اتنی ہوگی مردوں کو دیکھا ہے کبھی وہ محفل میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ میری تو پینٹ کے ساتھ جوتا میچ نہیں کر رہا میں کل جا کے دوسرا جوتا لے کر رہا ہوں گا یا عید پر دیکھا ہے کبھی لڑکوں کو چیختے ہوئے کہ امی یہ چیز تو میچ نہیں ہو رہی یہ تو چیز پوری نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں پھٹا پرانا ملے بنے آن عید والے دن بھی پچھارے کچھوں میں پھر رہے ہوتے کیوں میٹر نہیں کرتا جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان پر چیخنا چاہیے جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان پر بات کرنی چاہیے لیکن نہیں حکیر حکیر سی باتوں کو لے کر سوچتی ہیں اور سوچ ایسا نہیں کہ کوئی تعمیراتی سوچ ایک تو تعمیراتی سوچ ہوتی ہے کہ میں کچھ کروں گی کچھ بناوں گی میں دنیا میں بے مقصد نہیں آئی مجھے یہاں کچھ کرنا ہے کچھ اچھا کرنا ہے میں اگر پڑھوں گی بھی نہیں تو میں اپنی نسل کو کیسے پڑھاؤں گی کچھ لڑکیاں تو ساتھویں آٹھویں میں سکول اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ شادی ہو جائے گی ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی تو وہ جو آگے نسل آپ نے پیدا کرنی بکریاں پیدا کرنی چاہے لڑکیاں دہی علاقوں میں ہوں چاہے ادھر شہروں میں ہوں عورت کی تعلیم ضروری ضروری ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نوکری کریں گی وہ اس لیے ہے کہ آپ کو ایک سوچ چاہیے آپ کی اپنی کی کوئی سوچ نہیں ہے تو پھر آپ آگے نسل کو کیا سوچ دیں گے پھر آپ کے بچوں کے بھی وہی state of mind ہوتے ہیں ہم نے ہم نے بھینڈی نہیں کھانی تو ہم نے تینڈا نہیں کھانا آپ کا اپنا ایک لیول ہوگا نا سوچ کا میار کا ذہن کا تو مرد مجبور ہوگا آپ کی عزت کرنے کے لیے کیونکہ عزت دار عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بات سے میری توہین ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو یہ چیزی میری بات سمجھ میں آگئی ہو